بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رہبر ٹی وی دیکھنے والوں کو آرج محمد نعیم ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو یوں تو ہم اپنی زندگی میں کئی جنازے دیکھتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے جنازے کے بارے میں بتائیں گے کہ جب اس میت کی تدفین کا انتظام کرنے لگے تو یہ لاش وہاں سے غائب ہو گئی جی دوستو یہ واقعہ سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالی ایک جنازے میں شرکت کے لیے بسرا مقیم تھے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس مکمل واقعے پر روشن ڈالتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل رہبر ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا کر اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکون کو بھی پریس کر دیں حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ایک متقی و پریزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا اسے بسرا کے قبرستان میں دفن کیا گیا تتفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں قریبی جنگل چلا گیا وہاں اللہ کی قدرت میں خور کرتا رہا ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک خار نظر آیا میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ غار ڈاکوں اور لٹیروں کی آمازگاہ ہے جب میں اس خار کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل نوجوان ان کا جببہ پہنے بڑے خوشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اس نوجوان نے رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا میں نے اس سے پوچھا اے میرے بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اس نے کہا کہ میں ملک شام کا رہاشی ہوں میں نے پوچھا آپ شام سے بسرا کس مقصد کے لیے آئے ہیں اس نے جواب دیا میں نے سنا تھا کہ بسرا اور اس کے قریب علاقوں میں عابدین اور زاہدین اور باعمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں چنانچہ میں شام سے بسرا چلا آیا تاکہ ان اولیہ کرام سے اقتصابیں فیض کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھوں میں نے ان سے پوچھا اے بندہ خدا تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہوگا اس نے جواب دیا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود دالابوں سے پانی پی لیتا ہوں میں نے کہا اے نوجوان میری خواہش ہے کہ میں تمہیں امدہ آٹے کی دو روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو تو وہ نوجوان کہنے لگا میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں میں نے کہا اے میرے بھائی اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لوگے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہو وہ نوجوان بولا اچھا اگر تم بزد ہو تو جاؤ کے بغیر چھنے آٹے کی دو روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس نوجوان کے پاس چلا آیا اور جاؤ کے بغیر چھنے آٹے کی دو روٹیاں پکوائیں ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا میں نے دیکھا کہ ایک خوخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے میں نے دل میں کہا ایسا نہ ہو کس خوخوار تریندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور پھر ایک اوچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح و سالم ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سربت سجود ہے میں نے بلند آواز سے اسے پکارا اے میرے بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تُو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے شاید عبادتِ الٰہی عزوجلہ میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے بندے تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو تو میں نے کہا وہ دیکھو غار کے دہانے پر ایک خوغ غار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اب ہی حملہ کر دے گا اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے اگر تُو ذات سے ڈرتا جس نے اس شیر کو پیدا کیا تو یہ تیرے لیے بہت بہتر تھا پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا اے درندے بے شک تُو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تُو مجھے نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تُو یہاں سے چلا جا تُو خامہ خام میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہا ہے ابھی اس نیک خسلت نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دھاڑنے لگا اور دُم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست جو چیز تُو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا پھر وہ رونے لگا روتے روتے اس کی حسکیاں بن گئی پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے میرے پاک پروردگار میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ و مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں تو اے میرے اللہ حسرت سیدنا حسن بسری فرماتے ہیں ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراں اس کی بے قرار روح اس دنیوی زندگی کے قید سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی و پریزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجھیز و تکفین کر سکیں میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غار کے طرف چل دیا جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں کوئی موجود ہی نہیں ہے جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا اب وہاں اس کا نام و نشان تک نہ تھا میں بہت حیران و پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے ابو سعید یہ حضرت سیدنا حسن بسری کی کنیت تھی اپنے رفقہ سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضاء آئی ہے جی تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل رہبر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تک کہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو